اسلام علیکم بہت خوش آمدید آپ کو میرے یوٹیوب کوکنگ چینل مانو اس کوکنگ میں آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی یونیک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سپر فلافی سوفلے آملیٹ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بڑا ہی یونیک سا ٹیسٹ ہے اور اس کو کھانے کا بہت ہی مزا آتا ہے اور ناشتے میں بہت اچھا لگتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے صرف دو انڈوں کے ساتھ یہ ریڈی ہو جاتا ہے جی ہاں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا سپر فلافی سوفلے آملیٹ بہت ہی آسانی سے ریڈی ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ اپنے کامنٹس لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں صرف دو انڈے چاہیے ایک پرسن کے لیے رام سے ایک اچھا سا سوفلے آملیٹ بن جاتا ہے اور میں نے یہ کیا ہے کہ زردیاں جو ہیں وہ الگ کر کے رکھ لی ہیں بلکل اور سفیدیوں کو الگ سے ایک بال میں ڈال لیا ہے اب ان کو بیٹ کرنا ہے ہلکا سا تو میں فورک یوز کر رہی ہوں اور فورک سے آپ تقریبا 30 سیکنڈ to 45 سیکنڈ اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے بیٹ کر لیں یہ دیکھیں اب یہ صحیح سے بیٹ ہو چکی ہے آپ ٹیکسچر چیک کر سکتے ہیں اور اب سفیدیوں کی طرف آ جاتے ہیں ایک چائے کا چمچہ میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کیا اور ایک چتھائی چائے کا چمچہ اس کے اندر نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے آپ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے آج میں فورک یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ فورک سے بھی بہت ہی اچھی پانچ منٹ میں یہ اچھے سے ریڈی کر لیا تھا اچھا سا سپنچ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے فورک کو موف کرتے جائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں گریجولی جو ہے وہ سپنچ بنتا جائے گا تقریبا میں نے پانچ منٹ کے اندر یہ سپنچ ریڈی کر لیا تھا پانچ سے سات منٹ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ بگنرز جو ہے ان کے لیے تاکہ وہ جلدی سے اکتا کے تھکنا جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل صحیح سے سپنچ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر زردیوں کو پور کرنا ہے اور اس طرح سے پھیلا کے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے پور کرنا ایک دم سے نہیں آپ نے ایک جگہ پہ پھیلا دینا اس سے یہ ہوگا کہ اس کو فولڈ کرنے میں ذرا مشکل ہوگی اب کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے تو اس طرح سے میں یہ جو چپ کی ہوئی زردی ہیں وہ ان کو بھی نکال رہی ہوں اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بہت آرام سے اس کو فولڈ کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آرام آرام سے مکسچر کو فولڈ کر کے اس طرح سے مکس کر لیں اور آپ آجاتے ہیں فرائنگ کی طرف فرائنگ کرنے کے لیے دو چائے کے چمچے کوکنگ آئل یا تھوڑا سا بٹر اس کو بالکل لو فلیم پر گرم کریں اور جیسے ہی آئل یا بٹر ہلکا سا گرم ہو جائے تو آرام سے انڈے کے اس پانجی بیٹر کو پور کر دیں یعنی ڈال دیں کوکنگ پین میں اور آپ تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل یا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ نانسٹک پینس تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل یا بٹر مانگتے ہیں کور کر دیں اور ایک سے دو منٹ بالکل دم والے فلیم پر یعنی لو فلیم پر اس کو آپ نے کوک کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ اس کو چیک کر دے جائیں جیسے ہی ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جائیں نیچے سے تو ہمارا جو فلافی سوفلے آملیٹ ہے وہ ریڈی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ اس کے اوپر سپرنگل کر دیں بلیک پیپر پاودر اور وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو پور کریں اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک سائٹ کو اٹھا کے ایسے فولڈ کر دینا ہے تاکہ ہمارا سوفلے آملیٹ کیک جو ہے وہ صحیح سے سیٹ ہو جائے ہلکا سا اس کو پریس کر دیں تاکہ یہ اپنے صحیح شکل پر ٹک جائے اور اس کے بعد آپ نے بلکل لو فلیم پر تقریبا 15 to 20 سیکنڈ اور دینے ہیں تاکہ یہ اندر سے بھی کوک ہو جائے بلکل کیک کی طرح اس کا سپنج ریڈی ہوتا ہے جگلی فلافی آملیٹ اب بلکل ریڈی ہے سرون کے لیے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز اٹھتا لائک بٹن مجھے اس کی بہت ضرورت ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا میری یونیک سی ریسیپی زبردست جگلی فلافی سوفلے آملیٹ جھناشتے میں بہت مزیدار لگتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ